اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوگا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کے ذہن میں اور کیا ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں کچھ چینلز جو چلائے جا رہے ہیں وہ کیا منٹیلٹی اور ان کا کیا ایجنڈا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمسائیں ہیں ادھر بھی مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی دونوں طرف ہی وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی بار مارسلہ لگا ٹھیک ہے اب ہم بھارت کی بات کر لاتے ہیں اگر تو بھارت میں ہم سنتالیس سے لے کے آج دو ہزار بیس تک کتنی بار مارسلہ لگا وہاں پہ ایک بار بھی نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سارے جو ادارے تھے ان کی ایک حدود قائم کر دی ان کو انگیج رکھا تو آج ہم بات کرنے ملیں حقیقت ٹی وی کے بارے میں جو کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں نفر ڈال رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف اولدو سیاستدان بھی کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہے ہمارے ملک کے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ سب جو معاملات ہیں یہ کس طرف نوجوانوں کا رجحان لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا ایجنڈا ہے جس کے اوپر عمل کروایا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کچھ میں تھمڈ نیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کے اوپر آپ دیکھئے گا کہ وہ ان کی منٹیلٹی آپ دیکھئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں مارشلہ لگ رہا ہے یہ اپنے چینلز پر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں مارشلہ لگ جائے گا جو کہ امریکہ تو جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار ہے وہاں پہ اتنی جورت کسی کی ہے اس ملک میں کسی کی اتنی جورت ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ یا اس طرح کا کوئی پیغام کنوے کیا جائے میڈیا کے ذریعے سے جہاں پہ اتنا کنٹرول میڈیا ہے کہ ایک بیان بھی آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں دے سکتے ہو وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جس کا دل کی ہے موٹ اٹھا کے تو اس نے بیان بازی شروع کر دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی منٹیلٹی دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں آپ ملینز آف لائکس ہیں ان کے حقیقت ٹی وی کے تو لوگ ایسی منگھڑت کہانیوں کو پسند بھی کرتے ہیں جس کے اندر جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے تو جن کا جس حقیقت ٹی وی کا وہ نام دے رہے ہیں اس کے اندر کچھ حقیقت ہے ہی نہیں اور وہ کس کے سر پہ چل رہا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے جن کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نوجوانوں کے جو ذہنوں میں جو انتشار کا جو ایک پروپوگینڈا پھلایا جا رہا ہے کہ سیاسدان سب غلط ہیں اور باقی جو ادارے ہیں وہ سب سہی ہیں تو میرے خیال میں اس سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور باقی دنیا دیکھئے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے نیپال ہم سے آگے ہے انڈیا کی کرنسی ہم سے آگے ہے نیپال کہاں پہ کھڑا ہوتا تھا آپ کو بھی پتا ہے وہ انڈیا کا سر پہ اس کا ہاتھ ہوتا تھا تب پھر ہی نیپال گروہ کرتا ہے اور اگوانستان کے اندر پچھلے پندرہ سالوں سے جنگ ہے لیکن وہ ہم سے آگے ہے اس کی کرنسی ہم سے سٹرونگ ہے نیپال کی کرنسی ہم سے سٹرونگ ہے ایون کے افریقی ممالک ہم سے آگے ہیں جہاں پہ ہم پچھلے کئی سالوں سے سی پیک کا رونر ہو رہے ہیں تو چائنا نے یہاں سے جو اپنا سی پیک کا جو انویسمنٹ تھی وہ افریقہ میں انویسمنٹ شروع کر دیا اس میں تو ہم ہمیں بے حیثیت قوم کہ ہمیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا ہمیں اس حقیقت کی دنیا کے اندر آنا پڑے گا اور ہمیں ان حقیقت والوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا اب یہ دیکھئے کہ آپ وہاں پہ ملینز آف لائکس وہ لوگ لے رہے ہیں وہاں پہ دے رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر نوجوانوں کے دماغوں میں کیا کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ خود ان کے چینل کو وزٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید ان کے کچھ انکشافات کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو یاد ہی ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں حملہ ہوا تھا مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ وہ حملہ فیک ہے نیوزی لینڈ حکومت نے وہ ایک ویڈیو گیم ویڈیو کے ذریعے سے وہ حملہ کروایا وہ ویڈیو ہی فیک تھی مطلب آپ ان کی منٹیلیٹی کا لیول دیکھ لیچئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیک ہے جبکہ پوری دنیا نے اس معاملے کو اوپر مضمت جاری کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ہی وہ ویڈیو ایڈیٹیڈ تھی جو کہ ساری دنیا کو دکھائی گئی تو اس لیول کے جب لوگ ملینز اف لائک لے رہے ہوں گے تو ہماری قوم کا کیا حال ہوگا تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہوگا ہماری قوم کے بچے آج بے روزگار ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہیں تو ہمارا ہم اس حال کو کیسے پہنچے تو اس بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں بات کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا